ہم نے ایک جرم کیا ہے جس کا نام ہے نام ہسے رسالت پہ پیرا تو وہ ہم کرتے رہیں گے اقومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے جون سے ہیں غلام زندہ ہیں اور جانے وارنے والے زندہ ہیں ہم نے پہلے بھی اپنے چھبیس شہداد یہاں پر دیئے ہیں اور انشاءاللہ چھبیس ہزار بھی دینا پڑے تھے ہم نے جب ہم کہتے ہیں غلامی ہیں رسول میں بہت بھی قبول ہے تو اب جب وقت آیا تو ہم گھر بیٹھے رہے ہیں تو یہ پھر وہ وعدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے دو لائنیں بنیں گی ایک غداروں کی ایک وفاداروں کی اور ہم چاہتے ہیں ان وفاداروں کی لسٹ میں آگے ہمارے آقا کریم ہوں گے پیچھے صدیق اکبر ہوں گے اصابہ ہوں گے اہل بیعت ہوں گے تو جب باباری آئے گی نامیر المجاہدین فنافی خاتمن نبیجین تو پیچھے انشاءاللہ طرح ممتاز قادری وائی لائن میں ہم بھی ہوں گے ہم حضور کی عاشق ہیں ہم ہمیشہ لبیق کا نعرہ اٹھائیں گے تاج دارے خطوے نبوت کی بات کریں گے اور جو ہمارے قائدین ہمیں کہیں گے ہم ان کے پیر بھی کریں گے السلام علیکم ناظرین میں ہوں آقا ہم عزبان محمد عسامہ آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی طریقہ لبیق کا جرنہ جاری ہے مزیر احمد علی العالمین کے باہر آپ اس وقت دیکھتے ہیں پولیس کی بھاری نفری آ چکی ہے جو کہ چیکنگ کر رہی ہے اندر کون جا رہا ہے کون نہیں جا رہا اور عوام کو روکا بھی جا رہا ہے اس وقت یہاں پہ پولیس کی جانب سے گرفتاریوں کو بھی ہو رہی ہیں اور مگر اس وقت پولیس کی جو بھاری نفری ہے وہ مزیر احمد علی العالمین کے باہر پہنچ چکی ہے کنٹینر لگا دیئے گئے چاروں طرف تاکہ یہ لوگ لوگ مارس کی طرف نہ جا سکے اسلام علیکم سیر پولیس نے چاروں طرف سے اس وقت گھیل لیا مزید کو اور راستے زکریبان چاروں طرف سے بند کیے ہوئے ہیں آپ لوگ ہیں خود سے ہم اپنے شورا کے فیار فیصلے کے پابند ہیں شورا اگر فیصلہ کرے گی یہاں سے جو بھی شورا کا فیصلہ ہوا ہمیں قبول ہے پولیس سے ہم ڈرتے نہیں ہیں اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہے یہ پٹرول پمپ اور مسجد رحمد علی العالمین شہدہ سے بری ہوئی تھی اس کے بعد کسی نے ادھر آنا نہیں تھا اگر پولیس کا خوف ہو تو ہم پولیس کا کوئی خوف نہیں ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم نے اپنی گردنیں آگے بڑھا دی ہیں پولیس کیوں اس تنی تعداد میں آگئی ہے پولیس نے چاروں طرف سے گھیرے میں کیوں لے لیا آپ لوگ نے ایسا کیا کیا ہے ہم نے ایک جرم کیا ہے جس کا نام ہے ناموس رسالت پہ پیرا تو وہ ہم کرتے رہیں گے جیسے ہمارے قائد محترم سعید حسین رزوی نامت برکاتہ ملالیہ کا کیا جرم ہے سپریم کورٹ بھی ان سے انہیں بگناہ قرار دے چکی ہے ان کا کوئی قصور رہی ہے پھر بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں جو پولیس ہو رہے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں وہ بھی باہر کھڑے میں ہیں مگر وہ بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ لوگ بھی اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں وہ کمرانوں کی ڈیوٹی دے رہے ہیں آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے ڈیوٹی دے رہے ہیں مگر دونوں مطرف مسلمان ہیں کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مذاکرات ہو جائیں اور کسی طرح بھی نقصان نہ ہو ہماری شورا نے تو پرسو جو انہیں الٹیمیٹم دیا تھا یہی کہا تھا کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں آج صبح بھی کہا ہے کہ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں وہ نہیں کرنا چاہتے کہ انہیں غرور ہے اپنے اقتدار کا اور ہمیں نشہ ہے اپنے محبوب سے محبت کا آپ بھی نوجوان ہیں جو آپ کے یہاں پہ باہر کھڑے میں ہیں پولیس کے ارکار وہ بھی نوجوان ہیں آپ لوگ یہاں پہ کیوں آئے ہیں ہم یہاں پر حضور کے گستاکوں کو بھار نکالنے کے لیے آئیں ہم حضور کے آشک ہیں ہم ہمیشہ لبیک کا نعرہ اٹھائیں گے تاجدارے خطوے نبوت کی بات کریں گے اور جو ہمارے قائدین ہمیں کہیں گے ہم ان کے پیروی کریں گے الحمدللہ ہم اپنے گھر بار چھوڑ کے آئیں ہم گھر والوں کو بول کے آئیں ہم آئے نہ آئیں جو ہماری شورا کہے گی اگر ہمیں لونگ مارچ کرنا پڑا فیضہ بات جانا پڑا تو الحمدللہ ہم ایک جان کے سو جانے بھی قربان کریں گے گھر والوں نے کیا کہا تھا کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی کیا رسول اللہ گھر والوں کو کیا وحسنہ تھا گھر والوں سے پوچھ کے آئے کہ میں جا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کیلئے جا رہا ہوں تو گھر والوں نے کیا کہا الحمدللہ ہم آٹھ بھائی ہیں میرا تعلق سید گھرانے سے میں بخاری سید ہوں میرے باپ نے کہا میرے آٹھ بچے آٹھ کے آٹھ حضور کی ناموز میں قربان ہیں آٹھ کے آٹھ بھائی آپ یہاں پہ آئے ہو میں الحمدللہ ایک بھائی آیا ہوں دو بھائی میرے اور آ رہے ہیں انشاءاللہ جتنا ہو سکے گا ہم یہاں پر پہنچیں گے اور حضور کی نبوت پر پیرا دیں گے انشاءاللہ سروں پر کفن بان کے گھر سے نکلیں اور یہاں پر آئے ہیں انشاءاللہ ہم نبی کی ناموز کی خاتل جانے قربان کرنے آئے ہیں لبیک 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 جی تو یہاں پر اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس یہودی نواز حکومت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ نبی کے جون سے ہیں غلام زندہ ہیں اور جانے وارنے والے زندہ ہیں ہم نے پہلے بھی اپنے چھبیس شہداد یہاں پر دیئے ہیں اور انشاءاللہ چھبیس ہزار بھی دینے پڑے دیں گے ناموز پر کوئی سمجھو جان نہیں ہوگا چاروں طرف سے پولیس نے آپ کو گھیرا ہوئے کیا غلالہ ہی ملے آپ لوگوں کا اور انہوں نے کیوں آپ لوگوں کو چاروں طرف سے گھیرا ہوئے یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ موائدہ ہوا تھا ہمارے امیرے محترم نظر بند ہیں اور غیر قانونی غیر آئینی نظر بندی ہے جس کو آئی کورڈ نے بھی ختم کر دیا ہے سپریم کورڈ نے بھی اس کو ریویو بورڈ نے بھی ختم کر دیا ہے جب ہم کہتے ہیں غلامی ہیں رسول میں موت بھی قبول ہے تو اب جب وقت آیا تو ہم گھر بیٹھے رہے ہیں تو یہ پھر وہ وعدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے گرفتاریاں بھی ہو رہی ہیں آپ لوگوں کی وہ تو ہر شہر میں ہو رہی ہیں ہمارے پیچھے پولیس گھروں پر چھاپیں مار رہی ہیں جو مل رہے ہیں ہم نے پکڑ بھی رہی ہے کوئی بات ہے یہ گرفتاریاں کیا کیا آپ لوگوں نے جو گرفتاریاں کیا رہے ہیں آپ کو چھاپیں مار گھٹھایا جا رہے ہیں یہ ہی ہے کہ ہم نے ناموس ہے رسالت ختمے نبوبرت پر پیرہ داری کا عید کیا ہوا ہے اور جس نے بھی کلمہ پڑھا یہ جو گھر بیٹھے میں جب خاموشی اختیار کریں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے جو ظلم کر رہے ہیں بلکل میں شگر کا مریض ہوں تین دفعہ جیل جا چکا ہوں مجھے لیٹروں سے جلایا بھی گیا جنسیوں نے جب آسیا ملونہ کا وقت آیا تھا تو ہم نے تو اس وقت بھی یہی سمجھا تھا کہ ہم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ سنت ادا کی ہے آپ بزرگ شہری ہیں بیمار بھی ہیں اور میٹسن لے کے بھی آئے ہیں آپ نے ایسا کیا جرم کر دیا ایسی کیا دہشت گردی کر دی تو آپ وہ تین دفعہ جیل جانا پڑ گیا ہمیں جب بھی جیل جانا پڑا ہمیں تو فقر ہے کہ ہمارے پاس اور تو شاید عمل کوئی نہ ہوگا اسی عمل کی خاطر بکشش کا ذریعہ ہے ہمارے لئے جب کال قیامت کا دین ہوگا تو علماء ہمارے فرماتے دو لائنیں بنیں گی ایک غداروں کی ایک وفاداروں کی اور ہم چاہتے ہیں ان وفاداروں کی لسٹ میں آگے ہمارے آقا کریم ہوں گے پیچھے صدیق اکبر ہوں گے اصابہ ہوں گے اہل بیعت ہوں گے تو جب باباری آئے گی نامیر المجاہدین فینا فی خاتم النبی جین تو پیچھے انشاءاللہ ممتاز قادری والی لائن میں ہم بھی ہوں گے یہ سارے شیطان قادری والی شیطان تاثیر والی لائن میں آگے جی تو اس وقت یہ بتا رہے ہیں کہ دو لائنیں ہوں گی کل بروزے کیامت بھی ایک امن ولی ہوگی اور دوسری غدار ولی ہوگی یہ کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم امن ولی کے لائن میں ہوں گے میری حکومت سے مطالبہ ہے کہ ان کے ساتھ مزاکرات کیے جائیں اور پر امن طریقے سے ان کے مطالبات کو تسلیم کیا جائیں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ بوکس میں کیجئے اسے کے ساتھ اپنے انگر پرسن محمد اسامہ کو اجازت دیجئے باغی ٹی وی دیکھتے رہیے موسیقی